بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس اصول نمبر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا پجر اور اشراع غصر اور مغرب اور مغرب اور غشہ کے دوران سونے سے باز رہا کرو اور آپ نے ارشاد پرمایا بدبودار اور گند لوگوں کے ساتھ نہ بیٹا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئے جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں چوتے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا تم بائے ہاتھ سے نکھاؤ پانچوے نمبر پر پرمایا مو سے کانا نکال کر نکھاؤ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا ہاتھ کے کڑا کے نہ نکالا کرو نمبر ساتھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جوتا پہنے سے قبل اسے جار لیا کرو نمبر آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا رفع حاجت کی جگہ یعنی ٹوائلٹ میں مت ٹوکو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا لکڑی کے کوئلے سے دان ساپ نہ کرو نمبر گیارہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو نمبر تیرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا گرم کانے کو پونگ سے ٹنڈا نہ کرو پنگ کا استعمال کر لیا کرو نمبر چودہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہتے ہوئے کانے کو سنگا نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اپنے کانے پر اداس نہ ہوا کرو اور دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا مو بر کر نہ کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اندیرے میں مت کہو دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اقامت اور آزان کے درمیان گفتگو نکیہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا بیت الخلا میں باتیں نکیہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نکیہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا دوست کو دشمن نہ بناو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا دوستوں کے بارے میں شکوک پیدا نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے موڑ کر نہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا لیڑیا مار کر نہ چلو نمبر چبیس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا تہر کر ساب بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ سکے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اکیلے سپر نہ کیا کرو اور آپ نے پرمایا پیسلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کبھی غرور نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا شیحی نہ بگاڑو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا گداغروں کا پیچھا نہ کیا کرو اور دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا مہمان کی کلے دل سے حدمت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا غربت میں صبر کیا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اپنی حامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا زیادہ نہ سویا کرو دوستو آخر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا روزانہ کم سے کم سو بار استغفار کیا کرو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں